دن میرا نام سنشان رزا ہے اور آپ کو سلاب کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کروں گا کہ دریائے سندھ میں اس وقت سلاب کی کیا صورتحال ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ریور انڈس یعنی دریائے سندھ کی جو صورتحال ہے وہ گڑو سکھر اور کوٹری کے مقام پر جو ہے وہ اونچے درجے کا جو ہے وہ سلاب تھا جس کے بعد اب جو ہے وہ گڑو کے مقام پر پانی کی جو سطح ہے اس میں کمی آنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے توانسہ میں جو ہے وہ کافی اونچے درجے کا سلاب رہا جس کے بعد اب وہاں پانی کی سطح جو ہے وہ معمول کے مطابق آ رہی ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پانی نارمل صورتحال میں جا رہا ہے گڑو پھر جو ہے وہ اس وقت جو اونچے درجے کا سلاب تھا اس میں پانی کی سطح میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اور اس وقت تین لاکھ بارہ ہزار ایک سو پجتر کیوسک جو ہے وہ پانی کی آمد جبکہ پانی کا اخراج بھی جو ہے وہ 3,12,175 کیوسک ہے جبکہ یہاں پر اگر ہم بات کریں سکھر کی تو سکھر کی کچھ کچھ صورتحال یوں ہے کہ سکھر میں جو ہے وہ 4,98,888 کیوسک جبکہ 4,98,888 کیوسک جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے آمد بھی اتنی ہے اور اخراج بھی اتنا ہے کوٹری کے مقام کی اگر ہم بات کریں تو 5,98,887 کیوسک جو ہے وہ پانی ریکارڈ کیا گیا ہے یہاں پر کوٹری کے مقام پر جو ہے دریہ سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ انچے درجے کا جو ہے وہ سلاب ہے جبکہ یہاں پر اگر پانی کے اخراج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 5,88,272 کیوسک جو ہے وہ پانی کا اخراج ہے تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ دریہ سندھ کی جو ہے اس سے میں آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں سلاب کی تازہ ترین صورتحال ہے پانی کی جو سطح ہے جہاں جہاں پر کمی آئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا ہے اور جہاں پر اس وقت انچے درجے کا سلاب ہے دریہ سندھ میں کوٹری کے مقام پر اس وقت جو ہے وہ انچے درجے کا سلاب ہے وہاں پر جو ہے وہ سلابی صورتحال ہے اور امدادی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ جاری ہیں فاجہ پاکستان کی جانب سے جو ہے امدادی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہیں ریلیف آپریشنز جاری ہیں ریسکو ریلیف آپریشنز جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جہاں باقی جگہوں پر جو سلاوی صورتحال تھی وہاں پر اس وقت نورمل صورتحال ہے نوشیرہ میں جو ہے وہ اکاون ہزار کیوسک پانی کی سطح ہے اور باقی جو دیگر جو دریا تھے جہاں پر سلاوی صورتحال کچھ روز قبل جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی وہاں پر اب دریا جو ہے معمول کے مطابق ہے دریا جناب میں بھی پانی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے اور اب جو اس وقت انچے درجے کا سلاوی جو ہے وہ کوٹری کے مقام پر ہے تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلاوی کی تازترین صورتحال جو ہے اس سے آگا رہیں تو چینل کو لازمین سبسکرائب کرنے بہت شکریہ